ترقیاتی منصوبے عوام کی فلاح اور ملک کے روشن مستقبل کے لیے بنایا جاتے ہیں لیکن جب ہی ان ترقیاتی منصوبوں کی کمان ایک ایسی کرپٹ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہو جنہوں نے ملک سے باہر جیدادیں بنانی ہو تو یہ منصوبے عوام کو ریلیف نہیں بلکہ تکلیف ہی دیتے ہیں ایسی ہی ایک مثال نیلم جیلم ہیڈو پاور منصوبے کی ہے جسے ایک لمبے عرصے کی تعمیر کے بعد 2018 میں مکمل کیا گیا تو اپنی تکمیل کے بعد سے اب تک یہ منصوبہ کئی بار بندش کا شکار ہو چکا ہے جس کی بحالی کے نام پر اربوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں جن میں روز بروز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اپنی اسٹی میٹر لاغت سے چھ گنا زیادہ قیمت میں تعمیر ہونے والا یہ منصوبہ جس کیلئے بلینز روپے غریب عوام کے بجلی بلو میں نیلم جہلم سرچارچ کے نام پر بھی جمع کیے گئے تھے اب ماہرین کی رائے میں اس منصوبے کو مکمل طور پر ناکام ڈیزائن تصور کیا جا رہا ہے جس کو عالی اہلکار بھی تسلیم کرتے ہیں ان کے مطابق اس منصوبے کا ڈیزائن بناتے وقت بہت سی ارضیاتی پہچیدیوں کو ملحوظے خاطر نہیں رکھا گیا تھا موزن ادرین نیلم جیلم ہیڈرو پاور اس وقت مکمل طور پر بند ہو چکا ہے جس کی بحالی میں تقریباً دو سال لگ سکتے ہیں اس سے پاکستان کی معیشت کو چھ سو ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا حالیہ شاٹ ڈون تین ماہ قبل ایک بڑے آپریشنل مسئلے کی نشاہندہی کے بعد ہوا جس کے نتیجے میں پروجیکٹ کی ہیڈریس ٹرنل میں دباؤ سے نمائیں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا نیلم جیلم ہیڈو پاور پروجیکٹ کو پہلے بھی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جولائی دو ہزار بائیس میں اس کی تین اشارہ پانچ کلومیٹر لمبی ٹیلریس ٹرنل میں پڑھنے والی بڑی شگافوں کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا تھا اگلے تیرہ مہینوں کے دوران وسیع پیمانے پر مرمت کی گئی جس کے بعد ستمبر دو ہزار تیس میں بجلی کی پیداوار شروع وابڈہ کی طرف سے تصدیق کے مطابق اس منصوبے نے 29 مارچ کو اپنی زیادہ زیادہ پیداوار 979 میگا وارڈ صلاحیت حاصل کی ایک ہفتے کے اندر تین اپریل کو 48 کلومیٹر طویل ہیڈریس ٹرنل کا دباؤ کم ہوا اور بجلی کی پیداوار تقریباً 400 میگا وارڈ تک گر گئی ہیڈریس ٹرنل میں ملبے یا درار کی وجہ سے بین الاقوامی کنٹریکٹرز کی جانب سے منصوبے کو مکمل صلاحیت پر بحال کرنے تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے 3.5 کلومیٹر ٹیلریس ٹرنل کی مرمت پر قوم کو تقریباً 6 بلین روپے کی لاغت آئی تھی اب ہیڈریس ٹرنل پر اگلے 20 مہینوں میں مرمت دیکھ بال اور جانچ کے لئے اربو روپے کے اخراجات متوقع ہیں وزیراعظم شباز شریف نے حالی میں سائٹ کا وزٹ کیا ہے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ حالیہ خرابی کی انکوئری کے نتیج کا ابھی انتظار ہے اور متلکہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ دنوں میں روپورٹ پیش کریں اور جلد از جلد مرمتی کے بعد بجلی کی پیداوار بحال کی جائے انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ 40 ملین ڈالر کے ابتدائی تخمینہ کے باوجود اس منصوبے پر 4 بلین ڈالر خرچ ہو چکے ہیں لیکن اسے ابھی تک تقنیقی مسائل کا سامنا ہے شباز شریف نے کہا کہ واضح کرنا چاہتا ہوں مجھے اس بات کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے آیا دیزائن میں کتائی تھی یا تعمیر میں اور ذمہ داری کا تعین کیا جانا چاہیے جبکہ مزید تاخیر قابل قبول نہیں ہوگی وزیر اعظم نے کہا کہ تربیلہ اور منگلہ ڈیمو کے بعد بجلی کے شعبے میں ایک قومی اہمیت کا منصوبہ جس کی بہت زیادہ لاغت ہے اور اسے کئی دہائیوں تک فعل رہنا چاہیے انہوں نے ہدایت کی کہ انکوئری تیسر فریق کے ماہرین سے کی جائے نہ کہ منصوبے کے ڈیزائنر یا ٹھیکے دار سے وزیر اعظم شباز شریف نے وابڈا اور نیلم جیلم ہیڈو پاور کمپنی کو ٹنل کی مرمت کا کام جلد از جلد مکمل کرنے اور دوبارہ جنریشن شروع کرنے کی بھی ہدایت کی موزن اظری نیلم جیلم ہیڈو پاور پوجیکٹ پر پہلی بندش کے دوران آزاد پینل آئی پی او ای کی ایک رپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں گیارہ وجوہات کی نشاندہ ہی کی گی جنہیں ڈیزائن اور تعمیر کے دوران نظر انداز کیا گیا تھا آئی پی او ای نے نشاندہ ہی کی ہے کہ ٹنل بلاک ایج کچھ بنیادی وجوہات کے کمبینیشن سے پیدا ہوا تھا جس میں بیرونی دباؤ میں اضافہ بھی شامل ہے اس کے ساتھ کمزور گرونڈ نامعلوم ایرو ڈیبل کی موجودگی ہیڈرالک حالات ناکافی زمینی مدد کنکریٹ کے لائننگ کی ادھم موجودگی تعمیراتی طریقہ کار کی خرابی زمینی سپورٹ کی غلط تنصیب چٹان کے بڑے پیمانے پر طویل مددی ڈی کمپریشن بیرونی دباؤ میں اضافہ تبدیل شدہ زمینی حالات اور غیر متوقع زلزلہ کا بوجھ بھی شامل تھا پینل نے ٹیل ریس ٹنل میں مکمل مضبوط کنکریٹ لائننگ کی تنصیب اور نگرانی کے لئے جدید آلات نصب کرنے کی بھی سفارش کی ہے جو ٹیل ریس ٹنل کی طویل مددی نگرانی کی اجازت دیتا ہے آئی پی او ای نے رپورٹ میں کہا کہ مین کلیس بلاکیج کے علاوہ تقریبا 40 دیگر مقامات ہیں جن کے تدارک کی ضرورت ہیں ان میں 40 مقامات پر بڑے راک ویج اور تقریبا 17 مقامات پر معمولی نقصانات موجود ہیں موضوع نظرین یہ پاکستان کا وحد منصوبہ تھا جس کی تعمیر کے لئے رکم پاکستانی عوام نے بھی ادا کی ہے کراچی میں رہنے والوں کے علاوہ تمام پاکستانی بجلی کے سارفین نیلم جیلم ہیڈو الیکٹرک پروجیکٹ سے واقف ہیں کچھ عرصہ پہلے تک وہ اپنے بجلی کے بلوں میں دس پیسے فیو یونٹ سرچارج ادا کر رہے تھے جس کا مطلب آزاد جمہو کشمیر میں اس منصوبے کی تعمیر کے لئے فنڈز فراہم کرنا تھا اس سرچارج کی وصولی سال 2020 کے آخر تک جاری رہی منصوبے پر کام اگرچہ اس سے بہت پہلے یعنی اگست 2018 میں مکمل ہو چکا تھا پانی اور پاور ڈیوالپمنٹ آتھارٹی وابڈا نے بجلی کے بلوں پر لگائے گیا سرچارج سے تقریباً سو ارب روپے اکٹھے کیے تھے بارہ فروری 2021 کو نیشنل الیکٹرک پاور ریگلویٹری آتھارٹی نیپرا کو رپورٹ جمع کراتے ہو وابڈا نے ڈیم پروجیکٹ پر بجلی کے بلوں پر سرچارج کے ذریعے جمع ہونے والے 79.29 بلن روپے سے زیاد فنڈز خرچ کرنے کا اطراف کیا تھا جبکہ اس کی وضاحت نہیں ہوئی کہ باقی فنڈز کا کیا ہوا مارچ 2007 میں یہ منصوبہ دو چینی کمپنیوں کے کنسورشم کو دیا گیا جن میں چینہ گزوبہ گروپ اور چینہ نیشنل مشینری امپورٹ اینڈ اکسپورٹ کا کارپوریشن شامل ہیں ایوارڈ کی شرائط میں سال 2015 تک پروجیکٹ کی تکمیل ہونی تھی تاہم مئی 2008 میں وابڈا کو یہ معلوم ہوا کہ زلزلے کے بعد پروجیکٹ کے دیزائن کا دوسرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے نیلم جہلم کنسلٹینٹس کے نام سے قومی اور بینولو قومی کنسلٹینٹس کے کنسورشم نے جائزہ لینے کا ٹھیکہ حاصل کیا اے جی پی کی روپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کنسلٹینٹس کی تکرری میں تاخیر سے قومی خزانے کو کئی عرب روپے کا نقصان پہنچا اس سارے عرصے میں حکومت نے نہ تو اس منصوبے کے لئے فانس کا بندوبست کیا اور نہ ہی پروجیکٹ کی جگہ بجلی فرام کی دو ادر دس تک اس منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا اس سارے عرصے میں حکومت ٹھیکے داروں اور دیگر ماہرین کو بھاری رکوم ادا کرتی رہی موضوع ناظرین نارم ارضیاتی پیچیتگی کی وجہ سے وابڈا نے ٹرنل کی خودائی کے لئے بارودی مواد استعمال کرنے کی بجائے بورنگ مشینوں کے استعمال کا فیصلہ کیا جدید مشینری کے استعمال کے باوجود سرنگوں کی خودائی کا کام 2015 تک مکمل نہیں ہو سکا تھا ان مسائل کی وجہ سے منصوبے کی لاغت میں اضافہ ہو جو 2012 میں 84.5 بلین روپے سے پڑھ کر 2015 میں 4 ٹریلین روپے تک پہنچ گئی گزرستہ برسوں میں بھی لاغت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا جو اس وقت بھی جاری ہے فروری 2020 میں نیپرا کو جمع کرائے گی وابڈا کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ منصوبے کی لاغت 4.26 ٹریلین روپے تک پہنچ گئی تھی تاہم وابڈا کی ویب سائٹ پر دستیاب پروجیکٹ کی لاغت مئی 2018 میں تیار ہونے والے حتمی عداد و شمار میں کل اخراجات تقریباً 5.6 ٹریلین روپے بتائے گئے ہیں موضوع ناظرین اس منصوبے میں خود بود کے شواہد اے جی پی کی روپورٹ سے ملتے ہیں جس میں نیلم جیلم ہیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ میں ہونے والی مالی بے ضابط کیوں اور بد انوانی کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے روپورٹ میں کہا گیا کہ دسمبر 2007 میں پروجیکٹ کنسلٹنس کی خدمات حاصل کرنے سے پہلے ہی حکومت نے اس منصوبے پر کام کرنے والی کمپنیوں کے کنسورشم کو نوے عرب روپے ادا کر دیئے دلچسپ بات یہ ہے کہ زلزلے کے بعد ادائیگی کے وقت پروجیکٹ ڈیزائن کا جائزہ ابھی تک زیرے التوا تھا اے جی پی کی روپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ادائیگی پلاننگ کمیشن کے ان ضوابط کی خلاف ورزی ہے جو کسی بھی سرکاری تعمیراتی منصوبے پر مالی اور تقنیقی میارات کے نفاظ کے لئے فراہم کرتے ہیں جب اس ادائیگی کا معاملہ پروجیکٹ کے منتظمین کے ساتھ اٹھایا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کنسلٹنس کی خدمات حاصل کرنے کا عمل مشکل ہے پروجیکٹ منیجمنٹ نے کہا کہ خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال 911 کے حملے کے بعد بگڑ گئی تھی جبکہ اکتوبر 2005 کے زلزلے نے اس صورتحال کو مزید خراب کر دیا تھا اس نے کہا کہ صورتحال بہتر ہونے کے فوراں بعد انہوں نے 2008 میں ڈیزائن کے جائزے اور کام کی نگرانی کے لئے ماہرین کی خدمات حاصل کی تاہم اے جی پی نے اس وضاحت کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہ وہ اس سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے کہ کنٹریکٹ کرنے والی کمپنیوں کو پروجیکٹ کنسلٹنس کی خدمات حاصل کرنے سے پہلے ادائی کی کیوں کی گئی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 31 مئی 2015 کو ایک سرنگ کی چھت گرنے سے تین پاکستانی مزدور حلاق اور چودہ زخمی ہوئے اس واقعے سے بورنگ مشینی کو بھی نقصان پہنچا جس کے نتیجے میں مزید سات ماہ کی تاخیر ہوئی اور تیس مزدوروں کے ساتھ اربو روپے کا نقصان ہوا پروجیکٹ کے لاجسٹک ڈریکٹر نے چھت گرنے کی وجہ ٹھیکے داروں کی جانب سے ناکافی انتظامات کو قرار دیا تھا تاہم واپڈا نے ٹھیکے داروں کو جرمانہ کرنے کی بجائے زخمی مزدوروں کے علاج مرنے والوں کے لواحقین کو معافظہ اور ٹرنل کے اندر حفاظتی انظامات کو بہتر بنانے کے لئے ایک سو پچھتر ملین روپے سے زیاد کی ادائگیاں کی اے جی پی نے ان ادائگیوں کو کسی جواز کی کمی قرار دیا تام دسمبر دوزار سولہ میں پروجیکٹ منیجمنٹ نے کہا کہ چھت گرنا ایک حادثہ تھا کیونکہ اس طرح کے واقعات کا اندازہ لگانا انتہائی تجربہ گار ٹھیکے دار کے لئے بھی ممکن نہیں تھا جبکہ آرڈل روپورٹ میں بھی کہا گیا کہ پروجیکٹ کنسلٹنس ڈیزائن اور تعمیراتی کام کے میارات کا جامع اندازہ لگانے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے قومی خوضانے کو 86 عرب روپے کی لاغت آئی آرڈیٹر کنسلٹنس کو 16 عرب روپے کی ادائگی کو فنڈز کا زیاد قرار دینے کی حد تک چلا گیا اس کے علاوہ بھی آرڈیٹر نے پروجیکٹ کے لئے گاڑیوں کی خریداری پر بھی تنقید کی روپورٹ میں کہا گیا کہ تعمیر کے پہلے حصے میں منصوبے کے لئے 87 گاڑیاں خریدی گئیں تاہم ان میں سے صرف 60 فیصد کو پروجیکٹ سائٹ پر دستیاب کرایا گیا جبکہ 40 فیصد کو لاہور میں وابڈا ہیڈکورٹر میں استعمال کیا گیا 2012 میں دوسرے پی سی ون کے تحت 196 ملین روپے کی لاغت سے 18 گاڑیاں خریدی گئیں جبکہ 3 سال بعد 184 ملین روپے کی لاغت سے مزید 25 گاڑیوں کی ایک اور کھیپ خریدی گئی آڈیٹرز نے کہا کہ بعد میں 25 گاڑیوں کی یہ خریداری بغیر کسی جواز کے تھی موضوع ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدالت قانون اور عوام بڑی کمپنی اور بیوروکریسی کے سامنے کیسے بے اکتیار ہیں